میدان کے حوالے سے بات کلو جناب کی کھیل کے میدان میں کیا ہو رہا ہے تو پاکسان سوپر لیگ کے جو سوپیلہ ہے وہ بڑے شاندار طریقے سے جاری ہو ساری ہے لیکن وہی بات جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ ویسا شاندار نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہم اس کو دیکھ رہے تھے اس پر آئیسا 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 کر کے جو لوگوں کا انٹرس پین ہے اس میں ڈیویلپ ہو رہا ہے کوئٹا گلائیٹرز نے جناب گزشتہ رات اسلامباد یونائیٹڈ کو شکست دے کر کامیابی کی ہیٹ ٹرک کر لی ہے اور وہ اس طرح پوائنٹ سیبل پر تین میچز کے بعد اب دوسرے نمبر پر آگئی ہے اسلامباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 149 رنس کا حطف ان کو دیا تھا جسے کوئٹا گلائیٹرز نے ساتھ وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا اور آج بھی پاکسان سوپر لیگ کا اہم میچز کھیلے جائیں گے محمد بزوان کی ملتان سلطان اور باب راز کی پشاور ظلمی آج رات شام سات بچے جو ہے یہ آپس میں ٹکرائیں گی اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملتان سلطان پوائنٹ سیبل پر پہلے اور پشاور ظلمی سب سے آخری نمبر پر ہے اور یہ میچ کتنا اہم ہے پشاور ظلمی کے لیے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سپورٹس انیلسٹ حافظ عمران ان کو شاملے گفتگو کریں گے السلام علیکم عمران ویری گوڈ مورننگ سب سے پہلے تو عمران میں ذرا بات کرنا چاہوں گی کوئ جتنے بھی سیزن گزرے ہیں اس میں ہمیشہ سے میری فیورٹ ٹیم رہی ہے سو ایک پسندیدگی کا انصر تو میرا ہے ہی لیکن اچھ اس بار شروع یونٹ بڑا سٹار زبردست کیا ہے کہ ایک ساتھ ہی تواتر سے تین مائٹ جیت گئے ہیں بہت شکریہ سب بخیر مدیا آپ کو بھی دیکھیں ایک تو یہ شروع سے ہی اس ٹورنمنٹ میں جو نویں ایڈیشن میں شروع ہوئی ہے کوئٹا کلیڈی ایٹرز تو دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف یہ ٹیم نظر آتی ہے کہ کئی ٹیمیں ایسی ہیں جو ایونٹ شروع ہونے کے ایک دو تین مائچز کے بعد اپنے رائٹ کامبینیشن کی طرف جانے میں کامیاب ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی کارکٹی میں بڑا سا آپ کو نمائی فرق نظر آتا ہے لیکن یہاں پر جب ہم کوئٹا گلیڈی ایٹرز کی اس نویں ایڈیشن میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا کامبینیشن بنا چکتی تھی اگر آپ دیکھیں کہ تینوں مائچز میں کیا ایک دو تین ایسی ٹورنمنٹ نجا ایک دوسرہ انکر ورمائچز ساکتی ہے جو ٹورنمنٹ تھی وہ بہت اچھی تھی جو ٹورنمنٹ جو ان کو حکمت احملی تھی ان کو اچھ روز تھی اپنے جو ٹرام میں پلیش بہت اچھ بنایا ہے اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ سپننرز بہت اچھی ہیں ان کے پاس فاس بولز بہت اچھی ہیں بیٹنگ آرڈر آپ دیکھیں بلکل سیٹ ہے کچھ تبدیلیاں نہیں کر پا رہے ہیں کرنے کی ضرورت ان کو پیش نہیں آ رہی ہے چیزیں ان کی اچھی چل رہی ہیں اس سال بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے ان کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کے ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ ٹاپ پرفارمرز دے رہے ہیں اپنی ٹیم کی ضرورت کے مطابق جہاں کہیں وکٹ کی ضرورت یا وکٹ مل جاتی ہے یہ ضرور دیکھنا پڑے گا ویسے جس طرح سے عبرار گندبازی کر رہے ہیں اس کی بھی اہم میچ میں عبرار کی لائن لینس کو اچھی نہیں ہے وہ اتنی زیادہ متاثر کے مشکلات پیدا نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے ان کی سراؤنڈنگ میں اچھی بالنگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر عقیل اچھی بالنگ کر رہے ہیں آمیر اچھی بالنگ کر رہے ہیں حسنین اچھی گندبازی کر جات ہیں تو ایک آگ پک بولر کو ان کے بڑک بولرز کی بBlue جو اچھی بالنگ کی کارکتی ہے اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے تو کوئٹا کا اس مرتبہ اب تک تھے نئر ماچز ہیں انہوں نے اچھی cricket کھیل ہے اور انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کیا ہے اور ایک اور نے ایڈیشن بھی زیادہ کیا ہے ہم ایک جب وہ جنہوں سے کراچھی کیا ہے لیکن وہ جنہوں سے بھی جنہوں سے کفید ہے بہت کبھر کھوڑکا خواجہ نافے کو بالکل بہت کبھر کھوڑکا ایک اور بات کل خواجہ نافے نے باتتگی ہے اگر آپ ان کے اس میکس کو دیکھیں جس میں وہ لہور کے خلاف رنز کیے تو کل جب وہ آئے ہیں دیکھیں یہ بڑے نئے نئے کھلاڑی ہیں ان کو ایک ہی میکس کے بعد اتنی زیادہ اگر تغجو ملتی ہے تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ہر قسم کے کنڈیشنز میں ہر پالنگ کے خلاف کھیل پائیں گے کل جب نسیم ان کو گھن بازی کر رہے تھا تو یہ بہت بڑا فرق آپ کو نظر آیا کہ اگر کوئی ایک نوجوان کھلاڑی ہے اور وہ بڑے شوٹس کی طرف جا رہا ہے یا جب بال سونگ ہوگا اچھا بولر آپ کے سامنے لگا ہوگا آپ اس کا مقابلہ اس انداز میں اعتماد کے ساتھ کر سکتے جتنے بول انہوں نے رسین کو کھیلے جتنے بول انہوں نے رسین کو کھیلے ایک بہت بھی شاید وہ کونفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل پائے ہوگے تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں یہ بہت نئے ہیں ان کو بہت اچھے اچھے طریقے سے آگے آنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجموعی طور پر اگر آپ نے کھیلے تو یقینی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کوئیٹا اس چیزے خود اچھے کھیل رہی ہے اچھے مجھے بتائیں آج تو دو بلے باز جو ہیں ان کی ٹیموں کا مقابلہ ہے آج بابر آزم کی ٹیم اور آج محمد رزوان کی ٹیم ان دونوں کی ٹیم میں مددے مقابل ہونے جا رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کس کا بیٹنگ اٹیک جو ہے مغلی کو پچھاڑ کے رکھتے گا کیسا بھاری وقت پچھاڑ کے رکھتے گا ملتان سلطان کا شمار بھی ان ٹیموں میں ہوتا ہے جو نشبتاً بہتن ہے اور ان کا ایک بڑا فرق جو ہے وہ گیم اویرنس ہے محمد رزوان کے ان کے دیگر کریکٹرس کی جو ان کو فائدہ دیتی ہے اچھا خاصا آپ دیکھیں کہ جو لاہور کے خلاف انہوں نے میچ جیتا وہ پرفارمنس اوپر سے جب مشکل کنڈیشن سی تو سروائیو کیا محمد رزوان نے پارٹریشپ بیلڈ کی اور اس کے بعد جب آخر میں درمیان میں افتخار احمد نے جس طرح سے رنج کیے جا رہانا انداز سے ایک ای اوور میں جو میچ جو کہ لازٹ اوپر ڈراما ہو سکتا تھا لیکن اس میں انہوں نے ایک اوور پہلے زمان خان کے اوور میں اتنے رنس بنا دیا کہ ان کو بہت آسانی سے میچ انہوں نے جیت دیا تو یہ جو ملتان سلطان کے ٹیم ہے ان کو برتری حاصل ہوگی یہ نسبتاً بھی اس کا ٹیم ہے پشاور ظلمی بابر خود تو رنس کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹیم ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے بولنگ کے شو میں بھی بیٹنگ کے شو میں تو ان کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں مدیہ یہ نوہ میچ ہے اس سیزن کا نوہ میچ مطلب بیچ نمبر نائن ہے آج اور اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں صرف ایک میچ جو ہے وہ سنتی خیز ہوا ہے اس مرتبہ کرکٹ کی کوالیٹی وہ نہیں ہے میار وہ نہیں ہے جو پی اے سل کا خاصہ ہوتا تھا شائعقین کی توجہ بھی اتنی بیادہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ سٹیٹیم بھرے ہو دیتے ہیں اور مازی میں اگر پاکستان میں جب کبھی بھرے ہوئے ہیں تو یہ دو تین چیزیں بڑی علامنگ ہیں ہمیں اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹوں پر یہ ضرور دیکھنا چاہیے شائعین کے کبھر میں شائعین کے کبھر میں اگر اگر آپ اس کو پہلے سے تشریف کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو ہیڈز اپ دے دیتے ہیں تو لوگوں کو کافی تک تک تیار ہو جاتے ہیں مجھے دو غریب تیمیں بھی میرے سامنے موجود ہیں آپ کا میرا شہر لاہور مطلب ماشر سے تین مچز کھیلے تینوں کی تینوں ہار گئے دن پیشاور دو مچز کھیلے دونوں کی تینوں ہار گئے مطلب کیا مستقبل آگے دیکھنے بہتری ہوگی لاہور ہر مرتبہ حیران کرتا ہے لاہور ہر مرتبہ حیران کرتا ہے آن پیپرز لاہور کی ٹیم چھیک ہے یہ جب کلک کرنا چروع کریں گے شاہین نے اچھے گیند کیا آخری میچ میں زمان نے اچھی گیند بازی نہیں کی ابھی تک ہارے تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں اب شائے ہوپ ان کو جوائن کر لیں گے ان کا کومبینیشن آر بہتر ہو سکتا ہے امران جب تک یہ فارم میں آنا شروع ہے کہ یہ ٹیم پیسے سے باہر نہ ہو جائے مجھے تیڑہ رہے وہ ہی تو کہہ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کے ساتھ بہت جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ ٹیم اگر زیادہ بہتر نہیں کھیلے گی اگر ایک آت میچ اور ہاتھ جاتی نہ واپسی کے امکانات کم ہو جائیں گے یہاں سے ان کو اگر چار پانچ میچ مسلسل جیتے ہیں ٹورنمنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی موجودگی ٹورنمنٹ دلکشری کے لیے دلچسپی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ حافظ عمران موجود تھے اور بات کر رہے تھے پیسل کے حوالے سے اس وقت جو سب سے زبردست و تگری ٹیم جا رہی ہے وہ دو ٹیم ہے جناب ملتان سلطان اور کوئٹا گلیائیٹریس وہ تو آج پتہ چلے گا کیونکہ ملتان سلطان کا آج چپڑاؤ پڑنے جا رہا ہے وہ پشاور ظلمے کے ساتھ ہوگا پھر دیکھنے کے وہ اپنی پہلی پوزیشن برکرا رکھتا ہے یا پھر نیچے آتا ہے پھر پشاور ظلمے تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو جناب آج شام سات بجے کے میچ کے بعد ہی پتہ چلے گا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے